ملکم بیک کہ وہ پارٹی جو کہ فریق نہیں تھی وہ پارٹی جو بطور پارٹی نہ الیکشن کمیشن میں اس طرح سے مانگنے گئی ان پرسیڈنگز میں تسلسل سے میں بات کروں گا نہ وہ پارٹی فریق بنی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے نہ وہ پارٹی فریق بنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان طریقہ انصاف جو ہے اور جو ایک درخواست تھی وہ قول شوزب صاحبہ کی تھی کہ میں کیونکہ ادھر سے سنی اتحاد کانسل کی طرف سے کینیڈیٹ نامزد ہوئی ہوں تو یہ سیٹس ہمیں دی جائیں آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کی منشاہ ہے کہ آپ نے الیکشن جیتنے کے بعد تین روز کے اندر اگر آپ آزاد حیثیت سے منتخب ہو کے آئے ہیں تو تین روز کے اندر آپ نے کسی پولٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے اور وہ ایر ریورسبل ہے آپ قانون کے تحت تو ساکر پشیر صاحب ایک تو یہ بار بار وہی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی فریق نہیں تھی میرے خیال میں توصیلی فیصلے میں تو آٹھ ججوں نے بڑا فاضح کر دیا ہے کہ معاملہ کسی کے فریق ہونے یا نہ ہونے کا نہیں تھا یہ لوگوں کے ووٹ کا حق تھا جو مارا جا رہا تھا اور پھر سیاسی جماعتوں کا الیکشن لڑکے حکومت میں آنے کا ایک بنیادی حق تھا آرٹیکل 17 کے تحت تو اس میں کسی کے فریق ہونے کا ایشو نہیں تھا یہ تو آئین کے تشریح کا معاملہ تھا تو آپ کے خیال میں یہ جو اتراز اب لاو منسٹر صاحب کر رہے ہیں ان کی کئی وہ ٹیپ پھنستوں نہیں گئی اور مختصر حکم والی بار بار چل رہی ہے یہ تفصیلی فیصلے میں تو بہت سی وضاعت آگئی ہے میرا یہ خیال ہے کہ شاید تفصیلی فیصلہ انہوں نے پڑھے ہی نہیں ہے کہ جس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی تھی نہیں علاقے جسد یا یا فریدی نے بھی ابھی یہی بات کی یا تفصیلی فیصلہ لکھا ہے چیپ جسس قاضی فائزی صاحب یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو فریق جو کہتے ہیں نہیں تھی وہ بہت نے پی ٹی آئی کو 49 نجستیں دیں اسی طرح آٹھ ججز نے بھی یہی کہا یہ بات جو پوسٹ الیکشن معاملات نہیں ہے بلکہ الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوا بائیس دسمبر کو الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کو سیمبل نہیں ملے گا تب سے پی ٹی آئی مائنس ہو گئی اب وہ کاغذاتِ نامزدگی جمع ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد دو فروری کو سنوان اکرم راجہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے آپ سیمبل نہ دیں لیکن مجھے پی ٹی آئی رکھیں تو الیکشن کمیشن نے کہا نہیں الیکشن کمیشن نے بھی اور ریٹرننگ آفسران نے بھی مختلف درخواستیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی مصرد کر دی آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ دو فروری کا جو فیصلہ تھا وہ آپ کا غلط فیصلہ تھا غیر قانونی فیصلہ تھا اور دوسرا تیرہ جنوری پہ انہوں نے کہا کہ تیرہ جنوری کے فیصلے میں نہ سپریم کورٹ نے نہ الیکشن کمیشن نے یہ کنفیجن دور کرنے کی کوشش کی نہ پشاور آئی کورٹ نے کہ پی ٹی آئی سے ہم بلہ لے رہے ہیں ان کے تمام حقوق برقرار رہیں گے بطور ایک شیاسی جواد شناخت ان کی برقرار رہے گی کہ ان کے جتنے بھی کینیڈیٹس آ رہے ہیں ان کینیڈیٹس کے پاس جو سیمبل ہوگا وہ تو نہیں ہوگا لیکن بطور پی ٹی آئی ہی وہ آئیں گے تو یہ بات بائیس دسمبر سے پھر آگے جنوری آتا ہے پھر اس کے بعد فیبروری آتا ہے یہ الیکشن سے پہلے کے معاملات ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سنی اطاعت کونسل کا یہ نہیں بنتی ہے نشستیں کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا نہ پنجاب نہ مرکز میں نہ صوبوں میں نہ مرکز میں اس لیے یہ پی ٹی آئی کی بنتی ہیں کیوں بنتی ہیں انہوں نے آگے پہ لکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک درخواست دی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں کہ ہم فریق بننا چاہتے ہیں بنیسٹر گوھر نے اور اس درخواست پر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے ہم ڈیٹرمنٹ کریں مینٹینیبیلٹی کہ ان کو فریق بنانا یا نہیں بنانا لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی قدگر نہیں ہے کہ ہم اس کے بغیر اس کو نہیں دیکھ سکتے اس کو ڈیٹرمنٹ نہیں کر سکتے تو اس لیے سپریم کورٹ نے اس تناظر میں اس کو لے کر کیا اور جو فارم تینتیس ہے میرا یہ خیال ہے کہ پورے کیس کا کرکس وہ فارم تینتیس ہے جو الیکشن سے پہلے الیکشن جو ریٹرننگ افسران تھے انہوں نے جاری کیا اس میں پی ٹی آئی نہیں ڈیکلیر کیا کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے کو یہ ایک بڑی ہی احران کنمات ہے مہربادوک ریشی صاحبہ الیکشن کمیشن میں آج بھی اچلاس ہوا پچھلے دو تین دن سے ہو رہے اور اب جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس کے بعد تو اور بھی الیکشن کمیشن پہ بوجھ بڑھ گیا ہے کہ بھئی اس پہ عمل درامت کیا جائے تو آپ کے خیال میں ابھی یہ الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشن رہ گئی ہے اور الیکشن کمیشن پہ کس کا دباؤ ہے ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن خود سے تو اتنا بڑی مضاہمت نہیں کر سکتا سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کے خلاف جی دیفنیٹلی اخلاقیات کا تو دباؤ بلکل بھی نہیں ہے ان پر وہ وہ محسوس نہیں کرتے دیکھیں جو بائیس تاریخ کو جو فیصلہ آیا میں آپ کو بتاتی ہوں اس رات کا احوال ہم ٹیلیویزن کے سامنے بیٹھے تھے انتظار کر رہے تھے کہ قاضی تائز عیسی صاحب کیا ہماری توقعات پر ہلو جو جی آپ کی آواز آ رہی ہے کیا ہاری توقعات پر پورا اتریں گے یا کیا وہ آئینی فیصلہ کریں گے اور ایک درست فیصلہ کریں گے تو اس رات جب ٹکٹس دینے میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا تو انہوں نے تحریک انصاف سے ان کا نشان چھین لیا اب ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہماری ٹکٹس جو ہیں درج کرنے الیکشن کمیشن کے دفتروں میں موجود تھے اس وقت کیا ہوا اور یہی ہے یہ اس بات سے اس بات کو یہ سننا دوارا نہیں کرتے ہم نے تو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ جمع کرائی وہ ٹکٹیں ہمارے مو پر واپس پھینکی گئیں کسی نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا بے شک ہمیں جو بھی سمبل دیتے مگر ایک جماعت کے طور پر ایک ہی سمبل دیتے نہ کوئی سا بھی دے دیتے میں رات کو سن رہی تھی بلال پیانی صاحب کسی ٹیلیویزن شو پر کہہ رہے تھے انہوں نے تو پھر کسی اور سمبل کے لیے اپلائی نہیں کیا میرے بھائی ہمارے پاس تیس منٹ رہ گئے تھے ان تیس منٹ میں ہم کیا کیا کرتے آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سوپر پاورز ہیں ہم آٹھ شہروں میں نو میں کو ایک ایک بندہ موجود ہو سکتا ہے مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر سب کام ہو جاتا تو بات اسی پر آتی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ایک غلطی بہت بڑی غلطی اس کو درست کرنے کے لیے کیا گیا اب اس کے اندر آزم نظیر تارل صاحب کہہ رہے ہیں پارٹی پی ٹی آئی فریق تھی نہیں تھی اگل تو پی ٹی آئی فریق تھی پی ٹی آئی نے اپلیکیشن ڈالی سپریم کورٹ کو نہیں ضروری لگا کہ وہ اس کی میرٹس پہ سنے اور انہوں نے پھر بھی کمپلیٹ جسٹس کی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ان کی ذمہ داری یہی بنتی ہے آئین بھی یہ نہیں کہتا ہے آپ پاکستان کی عوام سے ان کا جمہوری حق نہیں چھین سکتے اور مجھے یہ بتائیے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں آپ نے ہماری جماعت سے نشان چھین لیا آپ کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی نہیں ہیں مگر ہماری وابستقی کس جماعت سے ہے لوگ کس جماعت کا ہمیں تسلیم کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ہمارے نام جو ہیں وہ کس جماعت کی ویب سائٹ میں لکھے رہے ہیں مہربانو دیکھیں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ پی ٹی آئی آخر کیوں نہیں فریق بنی آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی جاتے پشاور آئی کورٹ کے سامنے بھی جاتے سپریم کورٹ کے سامنے بھی آتے کیوں نہیں آپ یہ کیا آپ کی حکمت عملی تھی کیوں نو منتی علاجان صاحب اگر میں آپ کو اپنا ذاتی رائے دوں تو ای ٹنک اس میں حکمت عملی نہیں تھی آپ شاید یہ اپریشیئٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریالائز بھی کرتے ہیں کہ بطور ایک جماعت ہم پر کتنا زیادہ پرشر رہا ہے کتنے زیادہ مقدمات رہے ہیں جتنے بھی بڑی لوئرز کی ٹیم ہو ہر چیز کو اٹ ون ٹائم اپٹھے دیکھنا کبھی کبھی اس میں کوئی کمی کوتا ہی ہو جاتی ہے اس وقت شاید بہتر یہی سب نے سمجھا کہ تحریک انصاف کو تو کیونکہ یہ بلکل نہ سننے کو تیار ہے نہ تسلیم کرنے کو تیار ہے تو بہتر ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسلیز کو آگے لے کے جائے مگر جب یہ کیا سپریم کورٹ میں گیا تو ہم نے فیصلہ کیا نہیں پاکستان تحریک انصاف کو بطول جماعت بھی ایک دعویٰ کرنا چاہیے ہے جو کہ ہمارا ہم پلتا ہے اور ہم گئے پھر چلے ڈاکٹر غوث محمد نیازی صاحب آپ دیکھیں ایک سیاست دانے بڑی سیاسی جماعت کے رانماء ہیں اگر یہ 63 اے کا فیصلہ ختم ہو جاتا ہے اور اس میں جو منحرف عراقین ہیں لیٹسے پی ٹی آئی کے ان کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ نون لیگ کو ووڈ دے تو یہ تو وفداریاں خریدنے کا اور ہارس ٹریڈنگ کا ایک موقع نہیں فرام کیا جائے گا پی ٹی آئی کے عراقین کے حوالے سے اور کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ اگر آپ کو کوئی مجبور کرے یا آپ کو کوئی خریدنے کی کوشش کرے کہ آپ جو ہیں پی ٹی آئی کے لیے ووڈ ڈالیں تو آپ کو کیسا لگے گا 63 اے کا فیصلہ ختم ہونا اور منحرف عراقین کے ووڈ کو شمار کرنے کا ایک اصول بحال کرنا نہیں اس میں تو خریدنے اس میں خریدنے والے تو بات ہی نہیں ہے اس میں کون خرید رہا ہے کوئی خرید نہیں رہا ہے آپ کو سپیم کورٹ کے فیصلہ آیا ہے نہیں اگر آپ کو اجازت بھی مل جائے لیٹسے کہ آپ اپنی پارٹی کے برخلاف ووڈ دے سکتے ہیں مصلاح اگر یہ اجازت مل جائے تو آپ واقعی اپنی پارٹی کی ہدایات کے برخلاف ووڈ دیں گے اور دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے بلکہ ہی تو جو ڈیڈرشپ کہے گی جو ہمارا ڈیڈرشپ کا فیصل ہوتا ہے کس ٹھرک میں فیصلے اسے کو بے کرتے ہیں یہ بات ہے نا تو اگر پی ٹی آئی کی ایک لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے سپریم کورٹ کے آپ فیصلے کو چھوڑیں وہ کیا فیصلہ آئے گا آپ بطور شہصدان کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اجازت دے دی جائے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی نون لی کو ووڈ دے سکتے ہیں اپنی پارٹی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہدایات کی تو آپ کو کیسا لگے اور کیا آپ کی پارٹی پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے یعنی ترمیم کے لیے ووڈ لے گی یعنی چاہیے یعنی